موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باکستان ٹیلی ویژن نیوز اس خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ریزوار علیہ احمد میں ہوں نازیہ خان خیلوں کی خبروں میں میں ہوں آپ کے ساتھ ملانیز اور ویدر اپ ڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز پاکستان اور چین کا دو طرف تعلقات کو مزید وسط دینے پر اتفاق وزیر آزم انوار الحد کاکر سے چین کے نائب درخاجہ سنوے دنگ کی ملاقات دو طرف تعلقات سمیت علاقہ اس طورتحال پر تبادلہ خیال سی پیک کے تحجاری منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زورت پاکستان اقتصادی رہداری کی کامیابی کے لیے پوری طرح پرعظم ہے سی پیک کا پاکستان کی اقتصادی ترقی میں اہم گردار آئی ٹی تعلیم صحت و تخفیف غربت کے شعبوں میں چین کے تجربات سے استفادہ چاہتے ہیں صدر ڈاکٹر آریف علوی کی چین کے نائب وزیر خارجہ سنوے دنگ سے گفتگو مسئلہ کشمی پر پاکستان کے اصولی موقف کے حمایت پر چین کا شکریہ دا کیا آرمی چیف جنرل سیر آسی منیر سے چین کے نائب وزیر خارجہ سنوے دنگ کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور سمیت دفاعی طاقہ ان کے فروغ پر تباہ دا خیال چینی نائب وزیر خارجہ کا علاقہ ایمن و استحقام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف سی پیک منصوبوں کے لیے سیکیورڈی انتظامات پر اتمنان کا اظہار استحقام اور خوشحالی کی مشترکہ مفاہمت پر قائم ہے آرمی چیف پاکستان اور ایران کے سفارتی تعلقات میں اہم پیشرف دونوں ملکوں کے صفیر 26 جنوری سے اپنی ذمہ داریاں سمحالیں گے وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کی دعوت پر ایرانی ہم منصب 29 جنوری کو پاکستان کا دورہ کریں گے ترجمان دفتر خارجہ پاکستان اور ایران کے درمیان تناؤں بڑی حد تک کم ہوا ہے معاملے پر ترکیہ اور چین سمیت برادر ملکوں کے تعمیدی کردار کو سراحت ہے آئین کی تحت ملک میں اندخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کو مالی انتظامی معاملت اور سیکیورڈیف راہم کرنا حکومت کا کام ہے ملک میں مکمل سیاسیہ آزادی ہے مزیر اطلاعات مرتضا سرنگی کا ترک نشریاتی ادارے ٹی آٹی کو انٹرویو ایران میں دہشتگرد تنظیم بی ایل ایف کی ٹکانوں کے خلاف کامیاب کاروائی حلاق دہشتگردوں کی ہوش ربا ابتدائی تفصیلات منظر عام پر کاروائی میں دوستہ اوف چیرمن ساحل اوف شفق محمد وزیر اوف وازو سرور ولد اصغر بجر اوف سوخات حلاق تمام دہشتگرد سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ دھماکوں اغوا سمیت دیگر سنگین جرائم میں ملوث تھے پاکستان مخالف ملکوں نے اس کو کتنا فنڈ دیا ہے اور کیا ڈراما رچانے کا کہا ہے مائرنگ بلوچ کا والد عبداللطیف ایک دیشتگرد انسان تھا اب یہ خد ان کس کو بیعقوب بنا رہی ہے سب جانتے ہیں ہمارے ملک کے جو خلاف لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے اسلام آباد میں جو نا ایک جتھا لے کے بیٹھ گئی ہے اسلام آباد میں لاپت آفراد کے حوالے سے دھرنے پر عوام کی کڑی تنقید مہرنگ بلوچ سے سوال ہے کہ پاکستان مخالف قوتوں نے انہیں کتنا پیسہ دیا مہرنگ بلوچ اپنے باق کے کردودوں پر شرمندہ ہونے کے بجائے جتھا لے کر اسلام آباد بیٹھ گئے ہیں لاپت آفراد کی آرد میں ملک دشمن پروپیگنڈا کرنے والے اناصر کے حوالے سے عوام کرد دیم سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان کے زلہ جوب میں پاکستان افانستان سرحد کے قریب کاروائی ساتھ دہشتگرد حالات بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برامر ملک سے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پرازم ہے آئی ایس پی آر جھوٹ پھیلانا کچھ لوگوں کا کاروبار ہے عدیہ مخالف موہن کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی ایسی سرگردنیوں میں ملوث افراد کے خلاف آئینوں قانون کے دہشتگرد روائی کی جائے گی ہمیں عدم برداشت اور جھوٹ کے حوستہ شکنی کرنا ہے بزر اطلاع محتوظہ سلنگی عام انتخابات کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل تمام حلقوں کے فارم تین تیس ویب سائٹ پر جاری ہر حلقے کے امیدواروں کی حتمی فہرست اور انتخابی نشان کی تفصیلات شامل چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے نگرہ وفاقی وزیر شاہد اشرفتارت کی ملاقات انتخابات کی حوالے سے تیاریوں پر تباہت لائے خیال عوام کے لیے جیلیں تکلیفیں اور سعوبتیں برداشت کی ملک کی حالات دے کر دل رنجیتا ہے خیبر پخنغا میں دس سال حکومت کرنے والوں نے مان سہرہ کو کیا دیا اگر میری حکومت رہتی تو آج ملک کا نقشہ تبدیل ہوتا ایک بار پھر آپ کے پاس خیبر پخنغا کو سنوارنے کا بوقع آیا ہے قائد مسلم نگنون محمد نواز شریف کا مان سہرہ میں جلسے سے خطاب پیپلز پارٹی اپنے دس نکاتی معاشی منشور کے ساتھ میدان انتخاب میں ہے فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ وہ پرانی سوچ کے ساتھ ہے یا اپنی قسمت بدلنے کے لیے نوجوان کا عادت کا انتخاب کرتے ہیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری کا ساہی وال میں جلسے سے خطاب مسلم نگنون نے ہمیشہ خدمت کی سیاست کی ہے عوام کے مسائل حل کرنا مقصد ہے اقتدار میں آ کر خدمت کا سفر ایک بار پھر نئے آزم سے شروع کریں گے سادر مسلم نگنون محمد شاہباد شریف کا لاہور میں انتخابی ریالی سے خطاب غزہ لہو لہو خان یونس میں رات بھر سہونی فورسز کے فضائی حملے ایک روز میں مزید ایک سو نوے فلسطینی شہید شہدہ کی تعداد پچیس ہزار دو سو پچانوے ہو گئی ترے سٹھ ہزار افراد زخمی غزہ کی صورتحال پر جورپی یونین کے وزراء خارجہ کا اجلاس آج برسلز میں ہو رہا ہے جورپی یونین کا ایک بار پھر اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے کے اچھے حد کنڈے سری نگر میں محصر کی ایکاؤنٹس منجمت مظاہرین کا شدید احتجاج ایکاؤنٹس سیل کرنا مودی حکومت کے محصر اور اسے مولیکا خان کا پر قبضہ کرنے کے گناہوں نے سادش کرارا پاکستان کی آیودیاں میں بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کی تعمیر کی مضمت بھارتی سپریم کورٹ کا اس گناہوں نے فیل کے مجرموں کو بری کرنا اور مسجد کی جگہ مندر بنانے کی اجازت دینا افسوسناک ہے منہ دیم مسجد کی جگہ پر بنایا گیا مندر بھارتی جمہوریت کے چہرے پر دھبا ہوگا ترجمان دفتر خارج بھارت کے خلاف ڈیویس کپ مقابلے کے لئے پاکستانی ٹیم کا اعلان ہے سام الحق، اکیر خان، مضامل مرتضی، محمد شعب اور برکت اللہ شام ڈیویس کپ مقابلہ تین اور چار فروری کو اسٹا آباد میں ہوگا اور غزر میں منجمت خلطی جھیل پر تین روزہ آئیس فیسٹیبل کا آغاز پہلی بار چطرال کی ٹیمیں بھی شریک کھیلوں میں آئیس سکیٹنگ، آئیس ہاکی کے علاوہ علاقائی ثقافتی پروگرامز بھی شامل ہیں ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد ساتھ رہے گا ایک سکت تو دوسرا ہے مرز مزاج یہ زدی داغ نکالتے نکالتے کپڑی تو خوردورے ہو جائیں گے بیلکل نہیں سرف ایکسل کا نیا الگ انداز یہ زدی داغ نکالے پر ان کے سوفٹ فلز رکھی کپڑے نرم ملائے سوف ایکسل داغوں پر سکت کپڑے پر نرم نگرہ وزیراعظم انوار الحقاقر سے چین کے نائی وزیر خارجہ سنوی دنگ نے وفت کے ہمراہ اسلام آباد نے ملاقات کی ہے اس موقع پر وزیراعظم کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ تذویراتی تعاون پر مبنی شراکتداری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اکتوبر میں ون بیلٹ ون روڈ کے حوالے سے اپنے دورے کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ وہ سادر شیچن پینگ اور وزیراعظم دی چھانگ کے ساتھ ملاقات کے دوران ان کے پاکستان کے حوالے سے نئے خواہشات رکھنے پر بہت متاثر ہوئے وزیراعظم نے چینی غیارت کے لئے نئے خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان چین اقتصادی رہداری کی کامیابی کے لئے پوری طرح پرعظم ہیں اس حوالے سے دونوں فریقین کو جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینے بنانے کے لئے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے ملاقات میں خطے کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی چینی نائے وزیراعظم نے خیر سگالی ملاقات پر وزیراعظم کا شکریہ آدھا کیا اور انہیں اپنے دورے میں ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں آگاہ کیا نائے وزیراعظم نے کہا کہ چین اور پاکستان کے ربیان برادرانہ تعلقات ہیں اور چین پاکستان کی سماجر اقتصادی ترقی میں ہمیشہ ایک قابل اعتماد شراکت دار رہے گا سارے ڈاکٹر آریف علوی کہتے ہیں کہ سی پیک کے اگلے مرحلے میں چین کا رابن پاکستان کی سنتی ترقی کے لئے اہم ہوگا اسلام آباد میں چین کے نائے وزیراعظم خارجہ سنوی دونگ اور صدر ڈاکٹر آریف علوی کے درمیان ملاقات میں دونوں ملکوں نے معیشت، آئی ٹی، زرات اور انسانی وسائل کے شعبوں میں تعاون بڑھانی کی خواہش کا اظہار کیا سادے مملکت نے کہا کہ سی پیک نے پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے سادے مملکت نے پاکستانی معیشت کے استحقام میں چین کے تعاون کو سراہا انہوں نے کہا کہ پاکستان آئی ٹی، تعلیم، صحت اور تقفیف غربت کے شعبوں میں چین کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہتا ہے دونوں ملکت میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے وسیع امکانات موجود ہیں پاک چین اقتصادی رہداری کے مصبت نتائج برامت ہوئے ہیں ادھر نگرا وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی سے چین کے نائی وزیر خارجہ سنوے دنگ نے وزارت خارجہ میں ملاقات کی ہے ملاقات میں سی پیکس میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلووں اور دو طرفہ اقتصادی اور مالیاتی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نگرا وزیر خارجہ نے پاک چین اہنی بھائی چارے کو مضبوط پرانے میں نائی وزیر خارجہ سنوے دنگ کی خدمات کس رہا اور پاک چین دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کے عظم کا آیادہ کیا آرمی چیف جنرل سیر آسم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات دونوں ملکوں کے عوام کے لیے علاقہ عم استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ مفاہمت پر قائم ہے آئی اس پی آر کے مطابق عوامی جمہوریہ چین کے نائی وزیر خارجہ سنوے دنگ نے جی ایچ کیو میں چیف آف آرمی سٹاپ جنرل سید آسم منیر سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے عمور سمیں دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید بڑھانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا چین کے نائی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور چین تذویراتی شراکتدار ہیں علاقہ عمد استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے سی پیک منصوبوں کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر چین کے اتمنان کا اظہار کیا نگرہ وزیراعظم انوار الحقاقر کی صدارت میں اسلام آباد میں کیپٹل ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے عمور پر اجلاس ہوا اجلاس میں وزیراعظم کو اسلام آباد میں بائسکل لینز منصوبے اور وفاقی تاروح حکومت کے ماسٹر پلان کی حوالے سے تفصیل یہ بریفنگ دی گئی وزیراعظم نے کہا کہ ماسٹر پلان پر نظر سانی وفاقی حکومت کے عورین ترجیحات میں شامل ہے اس حوالے سے منصوبے کے جائزے کے لیے وفاقی کمیشن کی تشکیل جلد رسل کی جائے انہوں نے کہا کہ بائسکل لینز کا منصوبہ اسلام آباد کے لیے ایک ماحول دوست منصوبہ ہے جس کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے وزیراعظم نے کہا کہ وفاقی تاروح حکومت میں نئے رہائش منصوبوں کے لیے عمودی تعمیرات کو ترجیح لی جائے اور شہریوں کو پارکنگ کے سہولت فراہم کرنے کے لیے پارکنگ پلازے تعمیر کیا جائیں اس موقع پر وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو شہر میں کاروباری سرگرمیوں کے لیے بلند امارات کی تعمیر کے لیے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے موثر ایک متعملی تشکیل دینے اور پانی کی بلا تاتل فراہمی کے لیے موثر منصوبہ بندی کی بھی ہرائیت کی اجلاس میں متعلقہ حکام نے وزیراعظم کو بریفنگ میں بتایا کہ بائسیکل لینز منصوبے میں 374 کلومیٹر لینز اور 150 پارکنگ سٹیشنز کی تعمیر شامل ہے اجلاس میں سیکیٹری داخلہ چیئرمن سیڈی اور دیگر عالی افسران نے شرکت کی پاکستان اور ایران کی جانب سے جاری مشترکہ الامی میں کہا گیا ہے کہ 26 جنوری سے دونوں مالک کے سفیر اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھالیں گے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کی دعوت پر ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان 29 جنوری کو پاکستان کا دورہ کریں گے پاکستان اور ایران کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کے بعد پاہمی طور پر اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے ترکیہ اور عبامی جمہوریہ چین سمیت دیگر برادر ممالک کے تعمیری کردار کو سراتے ہیں ترک نشریاتی ادارے ٹی آج جی کو انٹریویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ترکیہ کی طرف سے خیر سگالی کے پیغام کا خیر مقتم کیا ہے پاکستان کے ترکیہ کے ساتھ صدا بہار تعلقات ہے مرتضی سولنگی نے کہا کہ آئین کے تحت ملک میں آزاد آنا منصفانا غیر جانب دارانا اور شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کو مالی انتظامی معاونت اور سیکیورٹی فراہم کرنا نگرا حکومت کی ذمہ داری ہے ملک میں سیاست کی مکمل آزادی ہے اس پر پاپت دی رہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ تمام جماعتوں کو یقصہ مواں کے مجسر ہوں پاکستان بلوجستان میں دہشتگردی کی کارروائیوں میں ملویس بلوچ ریبریشن فرنڈ کے ایران میں موجود خفیہ ٹھکانوں پر کامیاب حملے کیا جن میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہلاک ہونے والے وہ بے ضمیر دہشتگرد ہیں جو ذاتی مالی فائدے کے لیے پاکستان دشمن طاقتوں کا آلہ کار بن گئے ہلاک دہشتگردوں میں دوستہ ارف چیرمن ساحل ارف شفق محمد وزیر ارف وازو سرور ولد ازغر اور بجر ارف سوغات شامل ہیں ہلاک ہونے والے تمام دہشتگرد ملک کے مختلف علاقوں میں لوٹ مار، قتل و غارت، منشیات فروشی، سیکیورٹی اہلکاروں اور کانون نافس کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر حملوں میں ملوث رہے ہیں لا تعداد بے گناہوں کو شہید کرنے والے یہ وہی دہشتگرد ہیں جن کا دفاع مہرنگ بلوچ کر رہی ہیں پہلے ان کو میسنگ پرسنز کہا گیا اب ان کی ہلاکت کے بعد اس نے خود اعتراف کیا کہ یہ لوگ ایران میں تھے لازن اسلام آباد میں پچھلے کئی دنوں سے لاپتہ افراد کی حوالے سے دھرنا جاری ہے جس کی سربراہی مہرنگ بلوچ کر رہی ہیں مسنگ پرسنز کی آرڈ میں ملوشمن پروپیگنڈا کرنے والے ناصر کے حوالے سے لوگوں نے اپنے ردی عمل میں کہا کہ مہرنگ بلوچ کا حوالے میں ایک دہشتگرد ہے عوام نے اس حرنے پر کڑی تنقید کی ہے آئرین بلوچ سے میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان مخالف ملکوں نے اس کو کتنا فنڈ دیا ہے اور کیا ڈراما رچانے کا کہا ہے اسلام آباد میں کتنے عرصے تک رہنے کا کہا ہے مہرنگ بلوچ کا والد عبداللطیف ایک دہشتگرد انسان تھا اب یہ خود ان کس کو بے عقوب بنا رہی ہے سب جانتے ہیں بات یہ ہے اگر مسئلہ بلوچ قوم کا ہے صرف تو یہ دیسی ریبلر لوگ بیرونی ایجنڈے پر کام کیوں کر رہے ہیں اور بلوچ قوم ایک غیرتمند قوم ہے ان کو یہ بات جلد ہی سمجھ آجے گی ان کے سارے جلدی رنگ سب نظر آجیں گے انشاءاللہ کچھ لوگ جو اس منفی سیاست کے ذریعے اس ملک کو دعا پر لگانے سے گریز نہیں کرتے مہرنگ بلوچ کو شرمانے چاہیے کہ اس کے باپ نے جو کیا اس پر شرمینہ ہونے کے بجائے ہمارے ملک کے خلاف لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے اسلام آباد میں جو نا ایک جتہ لے کے بیٹھ گئی ہے بلوچ سان گزیلہ یوب میں پاک افغان سرد کا غریب سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں سات دہشت گرد حلاق ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے کارروائی سمبازہ سیکٹر میں کی ہے حلاق دہشت گردوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد برامت کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق کے علاقے میں موجود دہشت گردوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعظم ہے لازم نگرہ وفاقی وزیر اطلاع مرتضی سولنگی نے عوام کو ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ پوسٹوں سے دور رہیں اور انہیں آگے نہ پھیلائیں اسلام آباد میں نیوز کو انفرنس کرتا وزیر اطلاع نے کہا کہ کسی کو انتشار پھرانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تفصیل برائیں گے آماد آباد تیرہ جنوری کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے نگران وفاقی وزیر برائے اطلاع مرتضی سولنگی نے کہا کہ انتخابات کے قریب آنے پر نفرت انگیز مہم کا کاروبار تیز ہوتا جا رہا ہے جس کے صد باب کے لیے سولہ اگست کو بزارت داخلہ نے خصوصی کمیٹی قائم کی جس میں سائبر کرائمز پی ٹی اے اور دیگر اداروں کے نمائندے شامل ہیں کمیٹی نے اب تک پانچ سو اکاؤنٹس کو شناخت کیا ہے جن کی سفارش پر اگلے مرحلے میں کاروائی کی جائے گی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ عوام کی ملکیت ہوتے ہیں اور اس کی تعریف اور اس پر تنقید ہمارے ملک کے آئین کے اندر اس کی اجازت ہے فیصلے کے بعد ملک کے اندر اور ملک کے باہر ایک انتہائی گھٹیا اور غلیز ایک مہم چلائی گئی عدلیہ کے خلاف عدلیہ کے جو جج ہیں ان کے خلاف تفسیش بھی ہو رہی ہے اور کئی سو جو اکاؤنٹس ہیں وہ مانیٹر کیے گئے ہیں جن کے خلاف کاروائی ہوگی اس موقع پر پی ٹی اے کے نمائندے احمد شمیم پیرزادہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ سیاسی خلفشار پھیلانے اور عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی روکنے کے لیے عوام پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی کے پاس اپنی شکایات جمع کرا سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ ہم سے پی ٹی اے سے رابطہ کر سکتے ہیں تھرہو ویب سائٹ ہمیں ای میل بھی ہے اس کے علاوہ ہمارا کال سینٹر بھی ہے ہمارا جو کال سینٹر ہے زیرو ایٹھ انڈرڈ ڈبل پائیو زیرو ڈبل پائیو اس کا نمبر ہے وہاں سے بھی آپ ہمیں کمپلینٹ کر سکتے ہیں آپ ہمیں یو ایرل بھیج سکتے ہیں ایف آئی اے سائیبر کرائیم ونگ نے بھی اس سلسلے میں ڈیٹا اکھٹھا کرنا شروع کیا ہے جس کا مقصد سوشل میڈیا کا ریاست کے خلاف بطور ہتھیار استعمال روکنا ہے تمام شرپسند اناثر جو ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا اپلیکیشنز اور سوشل میڈیا پلیٹفارمز کے طرح انتشار پھیلا رہے ہیں ایف آئی اے سائیبر کرائیم ونگ کسی بھی قسم کی قانونی کاروائی کرنے میں وہ بالکل بھی دیر نہیں کرے گا نگران وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہو رہے ہیں عوام سے اپیل ہے کہ اپنی ذمہ داری پہچانے اور اداروں کے خلاف بغیر تصدیق کانٹنٹ کو پھیلانے کی بجائے اپنے ووٹ کے حق کا آزادانہ استعمال کریں تاکہ جمہوریت کا سفر جاری و ساری رہے مادوان پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد الیکشن کمیشن نے قومی اور سبائی اسیملیوں کے اتباہ حلقوں کے فارم تین تیس ویب سائٹ پر جاری کر دیئے ہیں فارم تین تیس میں ہر حلقے کے امیدواروں کی حتمی فہرست اور ان امیدواروں کی انتخابی نشان کی تفصیلات شامل ہیں فارم تین تیس کی تفصیلات کے مطابق ملک بھر سے قومی اور سبائی اسیملیوں کی جنرل نشستوں پر مجموعی طور پر سترہ ہزار آٹھ سو سولہ امیدوار الیکشن لڑیں گے مجموعی طور پر سیاسی جماعتوں کے چھہ ہزار اکتیس امیدوار قومی اور سبائی اسیملیوں کے الیکشن لڑیں گے قومی اور سبائی اسیملی سے گیارہ ہزار سانسو پچاسے امیدوار آزاد حیثیت سے انتخابی میدان میں اترے ہیں عام انتخابات کی تیاریوں کی نگرانی کے لیے وزیر آزم کی قائم کردہ کمیٹی کے کنوینر نگران وفاقی وزیر مباصلات شاہد اشرف تارٹ نے الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے الیکشن کمیشن سیکیٹیریٹ میں ملاقات کی اس ملاقات کے دوران نگران وفاقی وزیر نے چیف الیکشن کمیشنر کو انتخابات سے متعلق وفاقی اور سبائی حکومتوں کی تیاریوں سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا نگران وزیر نے بتایا کہ وزیر آزم کی قائم کردہ اس کمیٹی کا بنیادی مقصر انتخابات کے برامن انعقاد کے لیے انتظامات اور عام انتخابات کے شفاف اور منظب انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایات پر عمل درامت کرانا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے وفاقی اور سبائی حکومتوں کی قابشوں کو سراتے ہوئے نگران وفاقی وزیر کو ہدایت کی کہ وزاعتی طور پر ان تیاریوں کو اجازہ لینے کیلئے سبائی الیکشن کمیشنر اجازت انور چوہان اور چیف سیکیٹری پنجاب کی تربیان ملاقات ہوئی اس اجلاس میں آئی جی پنجاب متعلقہ سیکیٹریز اور دیگر افسران نے شرکت کی پنجاب کے تمام کمیشنرز ڈیپیٹی کمیشنرز ریجنل پولیس آفیسرز اور ڈسٹرک پولیس آفیسرز بزریا ویڈیو لنک شریک ہوئے اس موقع پر سیکیٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب نے انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس کو بریف کیا نگرہ وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ انتخابات کی حوالے سے تمام مفروضے اور افواہیں دم توڑ چکی ہیں عام انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایکنومکس میں تقریب سے خطاب میں مرتضی سولنگی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو معاوضت فرام کرنا نگرہ حکومت کی ذمہ داری ہے انتخابات کے حوالے سے میڈیا کو ذمہ دارانا ریپورٹنگ کرنا ہوگی تفصیل بتائیں گے عمر ملک اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضی سولنگی نے کہا کہ انتخابات اپنے مقرر آوقت پر ہوں گے اس حوالے سے تمام مفروضے اور افواہیں دم توڑ چکی ہیں سترہ آگست دوہزار تئیس کو جب وفاقی قابینا نے حلف لیا اس دن سے میں مسلسل کہتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ جمعیرات آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو صبح آٹھ بجے پولنگ سٹیشنز کھلیں گے اور پاکستان کے عوام کو یہ حق ملے گا جو کہ حق ان کے آئین کے اندر دیا گیا ہے پاکستان کے آئین کے دیباچے میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے اور یہی ہونے جا رہا ہے اطلاعاتوں نشریات کے نگران وزیر مرتضی سولنگی نے کہا کہ ملک کے اہم مسائل کیا کاسی اگر جماعتی منشور میں نہیں ہے تو بھی میڈیا پر ان پر بات ہونی چاہیے تاکہ سماجی اجتماعی شعور میں اضافہ ہو سکے معیشت خارجہ پالسی صحت کے مسائل ہیں تعلیم کے مسائل ہیں اس پر پالسی سازی کرنا یہ کام ہے جو بنیادی مسائل ہیں اس پر کم از کم گفتگو ہو چاہے یہ جماعتیں اس پر کوئی پروگرام دیتی ہیں نہیں دیتی ہیں کم از کم جو اجتماعی شعور ہے لوگوں کا اس میں تو اضافہ ہوگا نگران وزیر اطلاعاتوں نے شریعت مرتضی سولنگی نے کہا کہ عام انتخابات میں میڈیا کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے انہوں نے کہا کہ ملک ہم سب کا ہے ہمیں اس کی ترقی میں کردار ادا کرنا ہوگا ملک عمر پاکستان ٹیلی وین نیوز اسلام آباد مسلم لگنون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا کہ ملک کے حالات دیکھ کر دل رنجیدہ ہے خیبر پسوخہ میں دس سال حکومت کرنے والوں نے صوبے کو کیا دیا مانسہرہ میں جلسے سے خطاب میں محمد نواز شریف نے کہا کہ ایک بار پھر خیبر پختونخواہ کو سوارنے کا موقع آیا ہے مسلم لگنون کے مانسہرہ کی انتخابی جلسے کی تفصیل بتا رہی ہیں نمرہ سوہیل مسلم لگنون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ ہزارہ کے عوام سے دس سال بعد ملاقات ہوئی ہے ان کی محبتوں کا مشکور ہوں لیکن ملک کے حالات دیکھ کر دل رنجیدہ ہے دس سال تک اقتدار کے مزے لوٹنے والوں نے آخر صوبے کو کیا دیا مجھے مانسہرہ وہی لگا ہے جو میں نے آج سے دس سال پہلے دیکھا تھا یہ کے پی کے عوام سے پوچھتا ہوں جو دس سال یہاں پر حکمران رہی کیا بنایا انہوں نے کے پی کے کا یہاں پر اگر کسی نے کچھ بنایا تو وہ پھر اس موٹروے پہ جا کے دیکھے کہ نواز شریف نے یہاں پہ کیا بنایا محمد نواز شریف نے کہا کہ خیبر پختونخواہ میں صرف مسلم لگنون کے منصوبے نظر آتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ہماری حکومت رہتی تو آج ملک کا نقشہ تبدیل ہوتا محمد نواز شریف نے کہا کہ اگر عوام نے آٹھ فروری کو مسلم لگنون پر احتمال کیا ہم میں سے کسی کو کوئی قصر دیں چھوڑنی چاہیے خیبر پختونخواہ کو پاکستان کا بہترین صوبہ بنانا چاہیے محمد نواز شریف نے کہا کہ اگر عوام نے آٹھ فروری کو مسلم لگنون پر احتمال کیا تو مان سہرہ میں ائرپورٹ ریلوے لائن میڈیکل کالج اور یونیورسٹی سمیت اہم منصوبے شروع کیے جائیں گے جلسے سے خطاب میں مسلم لگنون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف عوام کا درد رکھنے والے لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کی خدمت ہی مسلم لگنون کا مشن ہے آٹھ فروری کو عوام کے ووٹوں کے ساتھ ترقی اور استحکام کے نئے دور کا آغاز کریں گے اچھی ریلوے لائن اچھی اورنج لائن مانسیرہ اور خیبر پختونخواہ کا حق بھی ہے اچھے سکول اچھی تعلیم اچھی صحت کی سہولتیں آپ کا حق بھی ہے تو خیبر پختونخواہ والوں مریم نواز ہاتھ جوڑ کے آپ سے آپ کی خاطر ایک اپیل کرتی ہے اپنے مستقبل کا فیصلہ سوٹ سمجھ کر کرنا جلسے سے خطاب کرتے ہوئے دوسرے مقررین کا کہنا تھا کہ مسلم لگنون کی سیاست خدمت سے عبارت ہے اقتدار میں آ کر عوام کی فلاح اور بہبوت کے لیے پہلے سے زیادہ جوش و خروش سے کام کریں گے نمرہ سوہیل پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلام آباد پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ملکی واحد سیاسی جماعت ہے تو تمام مسائل حل کر سکتی ہے ساہیوال میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوام کی جماعت ہے جس نے ہمیشہ عام آدمی کے حقوق کا علم بلند کیا انہوں نے کہا کہ ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست کا خاتمہ کریں گے اور اقتدار میں آ کر قائد عوام اور شہید بے نظیر بھٹو کے عوامی خدمت کے مشن کو مکمل کریں گے اگر آپ نے اپنا قسمت پگھرنا ہے اگر آپ نے اس پرانی سیاست کو دفن کرنا ہے تو آئے ایک نیا سوچ کو چنے جس سے ہم نے ایک نئے سیاست کی روایت شروع کرے جو اس پہ ہم صرف عوام کی خدمت کریں غریب کی خدمت کریں کسان مزدور اور نوجوان کی خدمت کریں اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو دس سال کی اندر ہم اس ملک کے قسمت بدل سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے مہنگائی بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے دس نکاتی منشور دیا ہے کارکن پارٹی کے پیغام کو گھر گھر پہنچ جائیں آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو تو میں اس ملک کے عوام کا قسمت بدلوں گا اس ملک کا قسمت بدلوں گا پورا ملک کو ایک کر کے تمام مسائل کا مقابلہ کروں گا میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ آپ جب ہمیں موقع دیں گے میں نہ صرف جہاں ساہیوال میں مگر ہر ڈسٹرک میں مختہ علاج کا ہسپتل قائم کروں گا جلسے سے پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ آٹھ فروری کو عوام اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ایک ایسی عوامی اور جمہوری قیادہ کو منتخب کریں جو ملک کو موجودہ بھرانوں سے نکال سکے سمیولا پاکستان ٹیلیویئن نیوز مسلم لگ نون کے صادر محمد شہباز شریف کی اپنا الکین ایک سو تیس میں انتخابی ریلی مختلف مقامات کا دورہ کیا کارکنوں سے خطاب کے دوران شہباز شریف نے عوام پر زور دیا کہ وہ ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے مسلم لگ نون کو ووٹ دے تفصیل بتا رہے ہیں مسیم سجاد جو جو انتخابات کا دن قریب آ رہا ہے امیدواروں کی طرف سے انتخابی و سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ رہی ہے مسلم لگ نون کے صدر شہباز شریف نے اپنے حلقہ این ایک سو تیس کے مختلف مقامات کا دورہ کیا جگہ جگہ پرتا پاک استقبال گجو مطا میں کارکنوں سے خطاب کے دوران شہباز شریف نے کہا کہ محمد نواز شریف نے ہر دور میں ملک و قوم کی خدمت کی ہے آٹھ فروری کو پھر ترقی کا سفر شروع کریں گے نصیب آباد میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوان ہماری طاقت ہیں ہم نے انہیں تعلیمی وظائف اور لیپ ٹاپ دیئے اقتدار میں آ کر ایک برطمہ پھر ان کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائیں گے کہنا میں شہباز شریف نے کہا کہ این ایک سو تیس کی عوام چانتی ہے کس نے ملک کی خدمت کی ہے ہمارا منشور صرف عوام کی فلاح و بہبود ہے انہوں نے کہا کہ آٹھ فروری کو نون لیگ کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہوگی شہباز شریف نے ریلی کے دوران اپنے حلقے کے ایک درجن کے قریب مقامات کا دورہ کیا سیم سجاد پاکستان ٹیلیویو نیوز لاہور آپ سے ملاقات اس فریک کے بعد ساتھ رہے گا ایک سکتے دوسرا ہے میرے مزاج میرے پر ملک و ناز یہ زیدی داہ نکالتے نکالتے کپڑے تو خردرے ہو جائیں گے بلکل نہیں سرف ایکسل کا نیا علاگ انداز یہ زیدی داگ نکالے پر ان کے سوفٹ فولز رکھی کپڑے نرم ملائم سوفٹ سوفٹ سرف ایکسل داگوں پر ساتھ کپڑوں پر نرم خبروں کی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے سربرا جی جوائی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ایک شخص کو ہم پر مسلط کیا گیا تھا جس نے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کیا پی ٹی آئی کا دور ملکی تاریخ کا بددرین دور تھا لگی مروت میں ورکرز کرننشن سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایم ایم اے کی دور حکومت میں خیبر پخنوخہ میں انجر تک تعلیم اور علاج کی سہورت موفت تھی سوبے کے بارہ ازدار میں کٹیگری اے کے سب تال برائے گئے تھے سربرا جی جوائی نے کہا کہ اس بار حکومت میں آئے تو صحیح تعلیم اور ازگار پر خصوصی توجہ دیں گے شیرمین استحقام پاکستان پارٹی کو ملدان سے اہم کامیابی حاصل ہوئی ہے سابق گورنر پنجاب اور نولی کے سینئر رہنما رفیق رجوانہ نے جہانگیر ترین کی حمایت کا اعلان کیا ہے رفیق رجوانہ نے یہ اعلان جہانگیر ترین سے ملاقات کے دوران کیا جہانگیر ترین نے ان پر اعتماد کرنے پر سابق گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کا شکریہ دا کیا اس موقع پر استحقام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما اسحاق خاکوانی اور علی ترین بھی موجود تھے استحقام پاکستان پارٹی کے صدر و قومی اسمیلے کے حلقہ ن اے 117 کے امیدوار عبدالعیم خان کی ذریع قیادت ریلی کا احتمام کیا گیا صبح اسمیلے کے امیدوار سمی اللہ چادری بھی ان کے حمرہ تھے اس موقع پر عبدالعیم خان نے کہا کہ شہدرہ اور مضافات کے علاقوں میں ترقی کے خواب شرمندہ تعبیر کریں گے اور حلقے کو ایک مثالی علاقہ بنائیں گے انہوں نے کہا کہ ملک و معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے مستحقم حکومت اہم ترین ضرورت ہے سمیلے خان نے کہا کہ بی بی ایک سو پینداریس کا ہر ووڈر آٹھ فروری کو عقاب اور شیر کی حق میں فیصلہ دے گا موسیل میک نون کے مرکزی رہنما احسن اقبال نے کہا کہ آٹھ فروری کو قوم کا فیصلہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا ناروال کے علاقے شکرگرد میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زرہ تمام ورکرز کنونشن سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے اٹھائیس مئی کو دنیا کی مخالفت کے باوجود پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا ملک بھر میں ترقیاتی کام ان کی عوامی خدمت کا ثبوت ہے انہوں نے کہا کہ عوام کی طاقت سے اقتدار میں آ کر مسلم لیگ نون ترقی کا سفر دوبارہ سے شروع کرے گی احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان پیپرز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو میرے زلہ ناروال سے لڑکانا کے ترقی کا موازنہ کر لیں مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنمہ رانہ تنویر حسین نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے ساڑھے تین سال میں اپوزیشن خصوصا مسلم لیگ نون کو کچلنے کے سوا کچھ نہیں کیا آج تحریک انصاف کا شیرازہ بکھر چکا ہے جبکہ مسلم لیگ نون عوام کی مقبول ترین جماعت بن چکی ہے شیخ خبرہ میں استحقام پاکستان پارٹی کے زلہ صدر محمد اقبال کی طرف سے مسلم لیگ نون کی حمایت کے اعلان کے موقع پر رانہ تنویر حسین کا کہنا تھا کہ آٹھ فروری شیئر کی فتا کا دن ہے چوہدری محمد اقبال نے کہا کہ زلہ شیخ خبرہ میں استحقام پاکستان پارٹی مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی مکمل حمایت کرے گی پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انام ایمن نے کہا ہے کہ زندہ دلانے لاہور نے بلاول بھتو زرداری کی سوچ کی تائم کی ہے شرجیل میمن نے دیگر رہنماوں کے ہمراہ پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے قربانیوں کے باوجود پاکستان کی سالمیت کی بات کی ہے الیکشن میں مخالفت کو دشمنی نہیں بنانا چاہیے پیپلز پارٹی نے کہا کہ زندہ دلانے لاہور آٹھ فروری کو بلاول کو بھاری اکثریت سے جتوائیں گے ناظرین عام انتخابات کی حوالے سے سن میں سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آگئی ہے الیکشن میں سالین والے امیدوار اپنے انتخابے مہم جاری رکھے ہوئے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں کراچی سے حسن ناصر سے دیکھئے کراچی میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم ارہمان نے نورت کراچی میں خواتین ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جماعت اسلامی نے انتخابات میں بہترین افراد نامزد کیے ہیں جن میں ڈاکٹر، علماء، مکلہ اور انجنئیرز موجود ہیں حافظ نئیم ارہمان نے کہا کہ ہمارا منشور کراچی کے نوجوانوں، ماہوں اور بہنوں کا منشور ہے اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا سکھر میں نون لیگ کی مرکزی اور صوبائی قیادت کے فیصلے اور مختلف اتحادی جماعتوں کی حمایت کرتے ہوئے اپنے امیدواروں اینے دو سو سے امیدوار شاہد حسین میرانی کو جیڑیے کے نامزد امیدوار حاجی دیدار جتوئی کے حق میں اور پی ایس چوبیس سے آزاد امیدوار سبین جتوئی کو نائیم قریشی کو جی ایو آئے کے نامزد امیدوار امیر بخش اور میر مہر کے حق میں دسبردار کرانے کا اعلان کیا اینے دو سو ایک سے پی 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 کے نامزد امیدوار نومان اسلام شیخ نے روڑی شاہی بازار روڈ پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا مخابلہ کرنے کے لیے کوئی مضبوط سیاسی پارٹی نہیں ہے سندھ بھر میں پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار تیر کے نشان کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں دوسری سیاسی مخالف پارٹیاں تاحال لا پتہ ہیں پیپلز پارٹی کے ناصر حسین شاہ نے سکھر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاور بٹو زرداری کا دس نکاتی پروگرام نہ صرف ملک کو ترقی کی راہ پر کامزن کر سکتا ہے بلکہ مہنگائی کی چکی میں پستی غریب عوام کو تمام بہرانوں سے نکال کر خوشحال بنا سکتا ہے اور کراچی سے کشمور تک جو بھی میویسپل کمیٹیاں اور ٹاؤن کمیٹیاں ہیں ان کے میئر، چیئرمین اور وائس چیئرمین اور بلدیاتی ممبران کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے جن کو کامیابی عوام کے ووٹس کی بدولت ملی ہے حسین ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلیویزن نیوز، کراچی محسین مریگ دونکر حنما جاوید عطیف نے کہا ہے کہ پوری قوم کی نظرے اس وقت نواز شریف کی طرف ہیں عوام ملکی بلاؤس خدمت کرنے والوں کو کامیاب کر کے پی ٹی آئی کا بوریا بستر گول کر دیں گے حلقہ این اے ایک سو پندرہ کے مختلف علاقوں میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے میاں جاوید لطیف نے کہا کہ مسلم لگنون اپنی عوام خدمت اور کارکردگی کی بنا پر کامیابی حاصل کرے گی آصفہ بھٹو زرداری نے بلاول ہاؤس لاہور میں پارٹی کارکنوں سے ملاقات کی اور این اے ایک سو ستائیس میں انتخابی مہم مزید تیز کرنے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا دست نگاتی ایجنڈا باکستان کے دمام مسائل کا حل ہے اس سے عام آدمی کو مہنگائی اور برزگاری سے رجات ملے گی آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ عوام نے جلسوں میں مثالی شرکت کر کے پیغام دے دیا ہے کہ وہ ملک میں سیاسی اس لحقام کے خواہش مند ہیں قصور کے نواحی علاقے منڈی اسمان والا میں جلسے سے خدا کرتے ہوئے مسلمی قدون کے رہنما ملک احمد خان نے کہا ہے کہ عوام کی مدد سے ملک کو حقیقی ترقی کے راہ پر گامزن کریں گے انہوں نے کہا کہ میہ شہباز شریف قوم اسیملی کے حلقہ ایک سو بتیس کے ترقی کے زامن ہوں گے وہ قصور میں موٹر وے اور سنتی انقلاب لے کر آ رہے ہیں پاکستان کے خلاف نو مئی کو کی گئی سازش کا آٹھ فروری کو بدلالیں گے سید خرشید احمد شاہ پیپس پارٹی کے اہم رہنما ہے اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں خرشید شاہ کا دوہزار دو سے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات تک کا سیاسی سفر کیسا رہا تفصیل بتا رہے ہیں فہد عزیز سید خرشید احمد شاہ نے سال دوہزار دو کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے حلقہ انہیں ایک سو اٹھانوے سکر سے الیکشن لڑا ان کے احمد مقابل اسد تھانوی تھے سید خرشید شاہ پینتیس ہزار دو سو اکیانوے ووٹ لے کر مردے میں دان ٹھیرے جبکہ احمد مقابل اسد تھانوی کو سترہ ہزار دو سو تیس ووٹ لے کر شکست ہوئی سال دوہزار آٹھ کے عام انتخابات میں سید خرشید شاہ نے حلقہ انہیں ایک سو نینانوے سکر سے الیکشن لڑا اور اپنے احمد مقابل تاج محمد شیخ کو بڑے مارجن سے شکست دی سید خرشید شاہ نے دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں حلقہ انہیں ایک سو نینانوے سکر سے الیکشن لڑا ان کے مد مقابل انعیت اللہ تھے سید خرشید شاہ نے پچاسی ہزار ایک سو بیس ووٹ لے کر اپنے مد مقابل انعیت اللہ کو بڑے مارجن سے شکست دی سال دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں سید خرشید شاہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے حلقہ انہیں دو سو چھ سکر سے چوراسی ہزار سات سو آٹھ ووٹ لے کر جیت کو اپنے نام کیا جبکہ ان کے مد مقابل سید طاہر حسین شاہ کو بڑے مارجن سے شکست ہوئی فہد عزیز پاکستان ٹیلویجن نیوز پیپلز پارٹی بلوچستان کے ہر ہلکے سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے کون سے اہم امیدوار پارٹی ٹکٹ پر نمائدگی کرنے کے لیے میدان میں موجود ہے بتا رہے ہیں کوئٹا سے وکار احمد بلوچستان سے پاکستان پیپلز پارٹی قومی اور صوبائی اسمبلی کے تمام حلقوں سے انتخابات میں حصہ لے گی اینے دو سو اکیابن سے اینے دو سو چھ سکر تک تمام سولہ جبکہ پی بی ایک سے پی بی اکیابن تک ہر حلقے سے پارٹی امیدوار میدان میں ہیں سینئر پارٹی لیڈرز اور سابق پارلیمنٹیرینز میں سے نواب سناؤلہ زہری اینے دو سو اکسٹ سوراب کلات مستون اور پی بی اٹھارہ خوزدار سے امیدوار ہیں اینے دو سو باون لورلائی دکی موسیخیل بارخان سے سردار اسرار ترین اینے دو سو پچپن جعفر آباد استمہامن نسید آباد سمیر چنگیز جمالی اینے دو سو اٹھاون پنچگور کم کیج سے سابر بلوج اور اینے دو سو ساٹھ رکشان ڈیویجن سے عبدالقادر بلوج امیدوار ہوں گے کوئٹا سے قومی اسمبلی کی تین نشستوں اینے دو سو با سٹھ کوئٹا ون سے رمضان اچکزئی اینے دو سو تری سٹھ کوئٹا ٹو سے روزی خان کاکر اور اینے دو سو چون سٹھ کوئٹا تھری سے نواب زدد جمال رئیسانی پارٹی ٹکٹ پر امیدوار ہوں گے صوبائی اسمبلی الیکشن میں سردار سرفراس چاکرڈوم کی پی بی آٹھ سبی پی بی نو کوہلو سے میر نصیب اللہ مری پی بی دس سکیچ ون سے پی بی بتیس چاغیز امیر عارف جان محمد حسنی پی بی پی 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 سوراف سے نواب زدہ نعمت زہری جبکہ پی بی پی پینتالیس کوئٹا آٹھ سے علی مدد جتک امیدوار ہیں پارٹی کی طرف سے زیارتار قومی اور صوبائی اسمبلی انتخابات کے لئے ٹکٹس نئے امیدواروں کو دیے گئے ہیں صوبائی اسمبلی کے تین حلقوں پی بی تھری قلعہ سیف اللہ پی بی سات زیارت ہرنائی اور پی بی ارتالیس پیشن ٹو سے خواتین امیدواروں کو بھی ٹکٹ دیے گئے ہیں الیکشن دوہزار چوبیس بلوچستان میں پی 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 کے لئے بہت اہم ہوگا کیونکہ دوہزار آٹھ کے بعد دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پارٹی کو بلوچستان کے ووٹرز کا اعتماد حاصل کرنے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی وقار احمد پی ٹی وی نیوز کوئٹا اور اب اگر سوات کو روح کریں تو سوات سے قوم اسیمبلی کی تین نشستوں کے لئے 38 جبکہ آٹھ سبائی اسیمبلی کی نشستوں کے لئے 107 امیدوار اس وقت میدان میں ہیں سوات سے ریپورٹ کریں گے شاکت علی دل سوات میں الیکشن دوہزار چوبیس کی سلسلے میں زلہ بر میں انتخابات میں حصہ لینے والی پارٹی ٹکٹ ہولڈر اور آزاد امیدواروں نے اپنے اپنی حلکوں اور منگورہ شہر کو پارٹی کی رنگ برنگی جنڈوں سے سجایا ہے اور پارٹی کارکنان وٹ حاصل کرنے کیلئے اپنی تمام تر صلاحیت برویقار لاتے ہوئے ووٹر کو اپنی طرف راکب کرتے ہیں زلسلات کی کل عبادی چبیس لاکھ ستاسی ہزار تین سو چورہ سی ہے زلسلات میں قومی سمدی کی تین نشستیں ہیں جن میں اینے ٹو، اینے تھری اور اینے فور شامل ہیں انہیں ٹو کی کل عبادی آٹھ لاکھ تریہسی ہزار چھ سو پینتیس ہیں ریجسٹر ووٹر کی تعداد چار لاکھ پچاسی ہزار چار سو ہے جن میں مرد ووٹر کی تعداد دو لاکھ پینسٹھ ہزار پائنسو اٹھتر ہے اور خواتین ووٹر کی تعداد دو لاکھ انیس ہزار آٹھ سو بائیس ہے اس حلقے میں پرنگ سٹیشن کی تعداد تین سو اکتالیس ہے جن میں مرد ووٹر کیلئے ساٹھ اور خواتین کیلئے چپن اور مشترکہ دو سو پچیس پرنگ سٹیشن بنائے جائیں گے اس حلقے میں کل مد مقابل امیدواروں کی تعداد نو ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ڈاکٹر حیدر علی نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر یہ سیٹ اپنے نام کیا تھا انہی تری میں کل عبادی آٹھ لاکھ ستاسٹھ ہزار دو سو تریالی سے جس میں ریجسٹر ووٹر چار لاکھ باسٹھ ہزار چیس سو اکاسی ہیں ان میں مر ووٹر کی تعداد دو لاکھ اکاون ہزار تین سو چپن ہیں جبکہ خواتین ووٹر کی تعداد دو لاکھ اکیس ہزار تین سو پچیس ہیں جن کیلئے تین سو نو پلنگ سٹیشن بنائے جائیں گے ان میں مر ووٹر کیلئے ایک سو چودہ پلنگ سٹیشن جبکہ خواتین کیلئے ایک سو نو پلنگ سٹیشن بنائے جائیں گے اور مشترکہ پلنگ سٹیشن چیاسی بنائے جائیں گے اس حلقے میں مددی مقابل امیدواروں کی اتعداد نو ہے اس حلقے سے دو ہزار اٹارہ کے الیکشن میں سریم الرحمان نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر یہ سیٹ اپنے نام کیا تھا این اے فور کی کل آبادی نو لاکھ چتیس ہزار پائنٹ سو چے ہے ریجسٹر ووٹر کی اتعداد پائنٹ لاکھ انتیس ہزار سات سو اکنوے ہیں جن میں مر ووٹر کی اتعداد دو لاکھ ستاسی ہزار تین سو ستتر ہے جبکہ خواتین موٹر کی اتعداد دو لاکھ بیالیس ہزار چار سو چودہ ہے جن کیلئے تین سو چیالیس پولنگ سٹیشن بنائی جائیں گے جن میں مردوں کیلئے ستر اور خواتین کیلئے چین سٹھ جبکہ مشترکہ دو سو ستر پولنگ سٹیشن بنائی جائیں گے اس حلقے میں کل مددی مقابل امیدواروں کی اتعداد بیس ہے اس حلقے سے دو ہزار اٹارہ کی الیکشن میں پی ٹی اے کی ٹکٹ پر مرد سعید نے کامیابی حاصل کی تھی چوکہ تڑی پاکستان ٹیلیویجن نیوز سوات اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ اور مقبوضہ مغربی گنارے میں دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے فلسینی مزارت سہید کے مطابق اتشتہ چوبیز کھرنوں کے دوران مزید ایک سن نوے افراد شہید اور تیس سو چالیس سخمی ہو گئے سات اکوبر سے جاری سے ہونی حملوں میں اب تک پچیس ہزار دو سب جانبے فلسینی شہید جبکہ تریسٹ ہزار سخمی ہو چکے ہیں اسرائیلی فضائیہ خان یونس پر مسلسل حملے کر رہی ہے محاصرہ ذرا شہر میں درجروں افراد شہید ہو گئے ہیں قابض فورسز اسپتالوں ایب ملینسز اور سکولوں کو نشانہ بنا رہی ہیں فورسز نے خان یونس کے ناصر ہسپتال کے طرف میں بمباری کا نارکنے وارہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے اسرائیلی فورسز نے بربریت کی انتہا کرتے ہوئے ناصر ہسپتال کے قریب ایک رہائش کاب میں کم از کم چالیس افراد کو شہید کر دیا ہے برطانیہ میں مقیم مشہور فلسطینی مصنف اور ہدایتکار احمد مسود کے بھائی اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں پانچ تعلیمی اداروں میں پناہ لینے والے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا ہے انہوں نے بتایا کہ تقریباً تیس ہزار کی کنیب پناہ گزینوں نے الکسہ یونیورسٹی شیلٹر یونیورسٹی کالج رہائش خالدریہ سکول شیلٹر علمواسی سکول شیلٹر اور خان یونس انڈرسٹری شیلٹر پر بمباری کی ادار فلسطین کی وزیراعظم نے دنیا سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل پر پابندی آئیت کرے اسرائیل نے لبران کی علاقوں میں دوسرے روز بھی فضائی حملے کیے ہیں الجزیرہ ٹی وی کے مطابق اسرائیلی جنگی تیاروں نے جنوبی لبنان کے چار قسموں کے اطراف بھاری طبخانے سے گولے داغے جس سے کفرگلی اور الاجسیہ کے قسموں کو شدید نقصان پہنچائے گزشتہ روز بھی جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے میں دو افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے تھے سادر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ ہمیں مسائل کے جڑ اور وجوہات کو درست کرنے کی ضرورت ہے اسلام آبار میں پاکستان انجنرنگ کانسل کی ایکسیلنس ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سادر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ معاشرے کا پڑا لکھا طبقہ پاکستان کو ترقی کرہا پرگامزن کرنے میں حراب الجستہ کے کردار ادا کر سکتا ہے سادر ماملکتے کہا کہ غزہ سمیں دنیا میں مزلوموں پر ڈھائی جانے والے مظالم کے خلاف آلبی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز چھے سو تیرہ افغان شہری اپنے وطن واپس چلے گئے اب تک پاکستان سے واپس جانے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد چالک بہت تہرزار سے زائد ہو چکی ہے افغان باشندوں کی باباکار انداز میں واپسی کے لیے ہر ظلیہ میں آرزی کیمپس قائم کیے گئے ہیں جہاں رہائشی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں ناظر پاکستان پر بغیر کسی ثبوت کے الزام تراشی کرنا بھارت کا پرانا وطیرہ ہے اب بھارت افغانستان میں حادثی کا شکار ہونے والے مسافر تیارے کے حوالے سے پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے تیارہ افغانستان کے صوبے پردخشا کے پہاڑوں میں گر کر تباہ ہوا پر آسدہ افغانستان موسکو جانے والا بھارتی تیارے کا گودشتہ رات ریڈار سے رابطہ منکتہ ہو گیا تھا بھارتی خبر سائدار دیوائر کو حال ہی میڈیئے کے ایٹیویو میں پاکستان میں بھارت کے سابق آئے کمیشنر عجب ساریہ نے اطراف کیا کہ بھارت کے بات صرف بیانی ہیں لیکن دوہزار انیس کے بارہ کورٹ سٹرائک کی کامیابی کا کوئی ثبوت نہیں عجب ساریہ نے انکشاف بھی کیا کہ ستیابال ملک کو سنگین ناکامی کے بارے میں آگاہ کیا تھا یہ بات بھارتی وزیراعظم موڈی کو بتائی گئے لیکن ان کو خاموش رہنے کو کہا کیا ناظرین سرزمین پاکستان کی مٹی میں لا تعداد شہدہ اور غازیوں کا خون شامل ہے انہی شیروں اور غازیوں میں گلگت بلتستان کے علاقے اسطور سے تعلق رکھنے والے لہنس حوالدار منیر احمد بھی شامل ہیں رہنس حوالدار منیر احمد نے پانچ جولائی دوہزار پندرہ کو شمالی وزیرستان کے علاقے دیتا خیل میں دہشتگردوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی ایک ٹانگ کی قربانی دی پانچ جولائی دوہزار پندرہ کو ہمیں دہشتگردوں کے خلاف پر اپریشن کا حکم ملا دہشتگردوں نے گزیزہ ٹاپ پر کبزر کر رکھا تھا ہمارا ٹاپ گزیزہ ٹاپ کو دشمن کے شکنجے سے چھڑانا تھا اس دوران دشمن کی بچھائی ہوئی بھاردی سون کا ایک دعا کا ہوا جس کی ذر میں آ کر میری ایک ٹانگ شہید ہو گئی مجھے فقر ہے کہ میں نے اپنی وطن کی دفاع کے لیے قربانی دی ہے مجھے فقر ہے کہ میں پاکستان آرمی کا حصہ ہوں میری ٹانگ کٹنے کے بعد میں زندگی سے مایوس نہیں ہوں کیونکہ مایوسی گناہ ہے پاکستان آرمی نے میرا بہتر علاج کیا اور اب میں زندگی کے باقی ایام بہتر طریقے سے گزار رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے اچھا پڑا لکھنے کے بعد پاکستان آرمی کو جائن کرے اور وہ ملک کی خدمت کرے دیشتگردوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ جتنی بھی کوشش کرے پاکستان کے امن کو تباہ نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کے بیٹے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پائندہ بات ناظرین پاکستان نے بھارت کے شہر اہیودیہ بے میں سمار کی گئی بابری مسجد کے مقام پر رامندر کی تعمیر کی مضمت کی ہے ترجمان دفتر خارجان نے ایک بیان میں کہا کہ صدیوں پرانی مسجد کو چھے دسمبر انیس سبان میں کو بھارتی انتہا پسندوں کے ایک حجوم نے منہدیم کر دیا تھا بھارتی آرادلیہ کی جارب سے اس گھناؤں نے فیل کی ذمہ دار مجرموں کو بری کرنا اور مسجد کی جگہ پر مندر بنانے کی اجازت دینا افسوس تاک ہے انہوں نے کہا کہ منہدیم مسجد کی جگہ پر بنایا گیا مندر آنے والے وقتوں میں بھارت کی جمہوریت کی جہرے پر دھبا بنے گا ترجمان دفتر خارجان نے عالم برادری سے بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلام اخوپی اور نفرت انگیز جرائم کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہم کھلا مداخلت کرتے ہوئے سرینگر کی ایک مسجد کے بینک اکاؤنٹس کو منجمت کر دیا ہے جس کے خلاف علاقے میں بھارت کے خلاف مظاہریں شروع ہو گئے ہیں کشمیر میڈیا سرمس کے مطابق قابض انتظامیہ نے سرینگر کے علاقے نوشہرہ میں ممتاز صوفی بزرگ خاجہ حبیب اللہ نوشہری سے منصوب مسجد کے بینک اکاؤنٹس کو منجمت کر دیا ہے موڈی حکومت کے اس اقدام کے خلاف احتجارت میں شامل مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کئی گناہ بڑھ گئی ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ مسجد کے بینک اکاؤنٹس کو سیل کرنا موڈی حکومت کے مسجد اور اسے محلقہ خان کا پر قبضہ کرنے کی بڑی سازش کا حصہ ہے ادھر زلہ راجوری میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں ایک نوجوان کے اغواہ اور بعد ازاں دوران حراست قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مقتول نوجوان کے رشتہ داروں مظاہرین نے متاثرہ خاندان کو انصاف رہم کرنے کا مطالبہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ مقتول کو تین دن قبل اغواہ کیا گیا تھا اور بعد ازاں سے قتل کر دیا گیا مقبوزہ جمہور کشمیر کی مقتفلاقوں میں آزادی پسند تنظیموں کے طرف سے جسپاں کیا گئے پوسٹرس میں کشمیریوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ 26 جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منائے قابض انتظامیہ نے مقبوزہ جمہور کشمیر میں تلاشی کی کاربائیاں نگرانی اور فوجیوں کا گرش پڑھا دیا ہے بھارت کے یوم جمہوریہ سے قبل اہم داخلی مقامات پر مزید فوجی چوکیاں بھی قائم کی گئی ہیں خبر رابے میں ویدر اپ ڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر ناظرین وفاقی در الحکومت اسلام آباد ان دنوں شدید دھن کی لپیٹ میں ہے محکمہ موسمیات کی مطابق رواہ ہفتے موسم خوشک اور سرد صبح اور رات کی وقت میں دھن چھائی رہنے کی توقع ہے تفصیل صدف افضل کی اس رپورٹ میں پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں سے ایک ہے بارشیں نہ ہونے خوشک اور شدید موسم کے سبب ملک کے بیشتر علاقوں کی طرح راولپنڈی اور اسلام آباد بھی ان دنوں شدید دھن کی لپیٹ میں ہیں صبح اور شام کے اوقات میں دھن کے باعث حد نگاہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے جس کی وجہ سے فلائٹ شیڈول بھی متاثر ہو رہا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق رماہ ہفتے یہ صورتحال برقرار رہے گی دھن کے بائیس بیشتر علاقوں میں دن میں درجہ حرارت معمول سے کم رہے گا شہریوں کو چاہیے کہ دھن کے اوقات میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور آلودہ فضاء سے بچاؤ کے لیے ماس کا استعمال ضرور کریں صدف افضل پاکستان ٹیلی ویجن نیوز اسلام آباد اور بیک میں موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا اسلام آباد پنجاب خیبر پختونخواہ اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھن اور سموک چاہیے گی شدید دھن کے باعث مذکورہ علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیا گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تو سب سے پہلے اگر لہ کی بات کریں تو لہ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی بارہ ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا سکردو میں منفی گیارہ کالام منفی ساتھ اسطور اور گلگت میں منفی چھے ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت دو ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا لاہور میں پانچ کراچی پندرہ پشاور تین جبکہ کوئٹہ میں منفی تین ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا یہ تھی اب تک کی موسم کی سنتحال